موسیقی تھوڑا سلو ہو رہا ہے سسٹم ایک نٹس آج سکرین آ جائے گے بھی دیکھو یہ ہمارا اپلیکیشن رہے گا موبائل پر کون ساتھ جس ٹیکنو سلویشن پہلی بار چالو کرو گے تو اس میں آپ کا موبائل نمبر مانگے گا اس کے نیچے ایک لاغن کو اپشن رہے گا ایک اوٹی پی کا پہلی بار تو اوٹی پی پر کلک کرنا تو اوٹی پی آئے گا پھر اس کا ایک فارم کھولے گا جس میں اپنا نام سب کو سنٹر کر دینا ریجسٹر ہو جاؤ گے ریجسٹر ہونے کے بعد جو سکرین کھولے گی اس میں پہلی سکرین پر ایک اوپشن اس طرح سے ویو آل کا اوپشن آئے گا یا سامنے پی جی ڈی سی ڈی سی ڈی سی کا اوپشن بھی آ جائے گا یہاں پر کھنکے ایک بار لاغ آؤٹ کر لیتا ہوں اس لیے کہا کہ میرا دو تین اکاؤنٹ چلتے ہیں اس لیے یہ دکھنی رہا تو جب ایک بار یوزر آئی ڈی پاسورٹ بنا لوگے تو اگلی بار جب لاغ ان کرو گے تو اس طرح اس موبائل نمبر ڈالنا ہے اور اس طرح سے سائٹ کھولے گی اور یہاں پر موبائل میں سیکنڈ آپشن پر کیا دکھ رہا ہے ڈی سی پی جی ڈی سی ڈی سی پی جی ڈی سی پہلے آپ یا تو ہاں سیلیکٹ کر لو یا پھر کیا کرنا ہے ویو ویو پہ جانا ہے اور ویو پہ جانے کے بعد یہاں پہ دکھے گا کنٹنٹ کنٹنٹ پہ جاؤ گے تو یہاں دیکھو تو تیسٹ کو آپشن ملے گا ایک تیسٹ یہاں ڈالا ہوگا ایک یا دو تیسٹ یہاں پہ دیکھو دو تیسٹ ڈالے ہوئے تو کوڈنگ پیزر اس پہ بھلے بڑ جاؤ کچھ کوشن وہاں کی بن جائے گی یہ تیسٹ بان تھا تمہارا یہ یہ تھا اس تیسٹ کو ویو کرنا تو آپ ویو نہیں کرنا آپ میں آئے کا اٹیمٹ ٹیسٹ تو کوشن ہے ان کی آجتنا تو کوشن آنسر سیلیکٹ کر کے آپ فائنلی کیا کرو گے سبمیٹ سبمیٹ کرنے کے بعد ایک ایک آئے گا تمہارے موبائل پر ایک ایک کر کے جب جاؤ گے تو لاسٹ میں آنسر کتنے صحیح ہیں کتنے غلط وہ دکھائے گا اور دکھانے کے بعد نیچے چیک آپشن کا اپشن آئے گا تو چیک میں جانا ہے اور جو غلط ان کو دیکھ لینا کون سا آنسر کیا صحیح تھا اور کیا ہم نے کیا اگر کوئی کوشن غلط ہوتا بھی ہے سنو دھیان سے تو اس کا صحیح آنسر اس پہ مل جائے گا آپ کو اور صحیح آنسر دیکھنے کے بعد ایک اٹیمٹ اور دیں دو اٹیمٹ ہی سی لیے تاکہ اگلی بار ہنڈیٹ پرسنٹ آئے ایک بار اگر گلتی بھی ہوتی ہے دو اٹیمٹ ابھی سب ہی میں دو اٹیمٹ دیں گے کب اس کا پانچ ٹیسٹ تک اس کے بعد سنگل اٹیمٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دیکھو کیا رہے گا اور اسی میں ٹیسٹ کے علاوہ آپ جب جاؤ گے یہاں پہ دیکھو سٹڈی مٹیریل ہے آلیا یہاں دیکھو جان سے سٹڈی مٹیریل پہ ساری کلاسز ڈلی ہوئی ہیں کل تک کی کلاس جو لاسٹ کلاس تھی یہاں پہ ڈلی ہوئی ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو ویو پہ چلے جانا یہاں پہ میرے مپلور دکھ رہا تو انہوں کو ویو دکھے گا میرا ایڈ بھی نہیں ہے جب پہ ویو مٹیریل آئے گا تو اس پہ کلک کروگے تو پوری پی ڈی اف کھل جائے گی اس کو کامپیم نوٹ کر لینا یہ ساری کلاسز ہو گئی ہیں اور یہاں پر ایم ایس آفیس کا کچھ ڈالا ہوگا ابھی اس کے کلاسز ابھی بن رہی ہیں اس کے بلاوہ یہاں سے بیک کر کے جاؤ گے تو ایک آپشن اور ہے ہمارے پاس لائیو کلاس جو ہماری کلاس کے ویڈیو ہیں جو میں یہ پڑھا رہا ہوں آپ کو یہاں پہ ڈالا ہوگا دیکھو کلاس نائن کلاس ٹین کلاس سیون کلاس ون یہ نیچے ڈالا ہوگا ہے کلاس ون تک تھا تو یہاں سے آپ کو کیا کر لینا کلک کر دوگے کلک کر کے اس کو ویڈیو دیکھ لینا اگر کوئی ویڈیو یہاں نہیں دکھتا ہے جیسے یہ ویڈیو تھوڑی دن میں یہاں سے ہٹ جائیں گے تو اوپر یہاں پہ پاسٹ کافٹن دکھ رہا پاسٹ میں چلا جائے گا پھر تو اگر فرنٹ میں نہ دیکھے تو کہاں دھون لینا پاسٹ میں تو ریسینٹ ایک ہفتے کلاس یہاں سامنے دکھے گی اور اگر ایک ہفتے کی زیادہ ہوتی جائیں گے تو پاسٹ میں چلتی جائیں گے کلاسس اور اسی میں آپ کو جو بکس ہوں گے یا پھر جو پسٹن بینک ہوں گی آگے وہ اپلوڈ ہو جائیں گی نیچے بکس کا آپشن ملے گا ابھی نہیں ڈالی ہوئی ہے لیکن ٹائم پی ٹائم یہاں پی مٹیریل آپ کو ملتا رہے گا کیا ہوگی نیچے بکس کا آپشن ہے یہ کمپیوٹر پہ اتنا اچھا نہیں کھول رہا موبائل پہ سعی کھولے گا تو بکس میں جائیں گے تو یہاں پہ دیکھو ایک کوششن بینک ڈالی ہوئی ہے تو اس طرح سے بکس بھی آپ کو یہیں سے مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھو ہنڈی میں ڈالی ہوئی ہے تو اس اترکتر لوگ ہنڈی میڈیم کے ہیں تو کس طرح سے کوششن آتے ہیں ان کے آنسر کیسے لکھنے ہیں یہ سب یہاں پہ اویلیبل رہے گا موبائل سب بچے یوز کرتے ہو کس کا فائدہ ل ہو کتاب تو دھونا نہیں ہے ہر جگہ ہے جب بھی ٹائم لگا کھول کے پڑھو تو یہ رہا اپلیکیشن اور آج آج ایک ٹیسٹ اور آج آئے گا آج آئے گا یا پھر کل مارنگ میں جالو رہے گا تو وہی پہ جانا ہے جیسے پی جیسے کورس مر ٹیسٹ اٹیمپ کرنا آج سٹیڈے آج کا ٹاسک رہے گا کہ اپنے جو پڑھا تھوڑا سا اپن فلیش بیک لے لیں اوبجیکٹیو پوششن کر کے کتنا ہمیں آتا ہے کیا ہم نے سیکھا ہے اور انپوٹ آؤٹپٹ ڈیوائسز ہم پڑھ چکے ہیں انپوٹ آؤٹپٹ ڈیوائسز میں چلو آج تھوڑا سا پوششن سال کرتے ہیں چلیے the two types of آؤٹپٹ ڈیوائسز انپوٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ان میں سے بتائیے کون سا دو ٹائپ آؤٹپٹ ڈیوائسز کے مانیٹر پرنٹر فلوپی ڈیس سیڈے یا کی بوڑ ماؤس یا پھر وینڈوز 2000 اور وینڈوز سمتنگ کچھ اور ہوگا یا پھر none of these ہاں option number A مانیٹر پرنٹر ماؤس ٹیکنیک used to access the property of any object کسی بھی object کی property دیکھنی ہے تو ان میں سے کونس option use کریں گے dragging dropping right click shift click none of these ریلہاد بتائیے پوچھا ہے کوئی بھی object اس کی property دیکھنے اس میں ہوتا right click کر کے property جاتی ہیں اس کو rename کرنا ہے اس کا location کیا ہے اس کو hide کرنا ہے یہ ساری property ہوتے ہیں property دیکھنے کے لئے کونس option ہے right clicking then جو پڑھا اس کی بات کرتے tab key what is the use of tab key دھیان سے پڑھئیے move the cursor on screen to indent the paragraph word پڑھنے لگو تم لوگ اس لئے سارے terminology سمجھ میں آنی چاہیے yes to move a cursor only a and b none of these indent نہیں دیتے ہیں paragraph میں indent سمجھتے ہو ایک line لکھا جیسے ہم نے to to the principle to the के لئے ہم تھوڑا سا indent دیکھ رکھتے ہیں cursor move کرتے ہیں اور indent بھی تو دیتے ہیں second بھی آئے آئے گا to go to the beginning of text offline یہ line سا پڑھی ہوگی آپ نے word میں تو اچھی بات ہے کوئی بھی text لکھا ہے اس کی beginning offline میں جانے کون سی پریس کر ہوگی home enter page of home چلو آگے بڑھتے جو پوچھیں کہ ان میں سے ہی کوششن آئیں گے چلو یہ بتاؤ question number eight the type of mouse mouse mechanical and general full duplex automatic or none of these 5 option 4 option لکھائے تھے optical and mechanical mouse optical mouse USB mouse and cordless mouse 4 mouse पढ़े उसमें set कौन सा और optical and mechanical mouse यह पिछली class में पढ़ा पढ़ा पढ़ने प्रिंटिंग head यह प्रिंटर पढ़ा उसको आगली बार बार पूच्ण नोग पूच्ण आप कीबोड इन कम्प्यूटर यह देखो ऐसे कुश्ण SBI में में मतलब बहुत अच्छे कुश्ण है और यह अपन को ऐसे पढ़ते-पढ़ते याद हो गए क्लास में वाट इस फॉंक्च्ण आफ कीबोड इन कम्प्यूटर कीबोड का क्या काम है प्रिंट करता है इंपुट देता टाइप करता बिट्वीन इन कीबोड के डेफिनिशन पढ़ाई थी तो डेफिनिशन पहला ही शब्द हमने लिखा था कौन सा भूल गए तुम लोग फिर से भूल गए भूलते भो जलती हो क्या कीबोड से सिफ्ट टाइप कर सकते हैं शौर्ट कटकी ते इंस्ट्रक्शन और टाइपिंग दोनों ही तो इन्पुट है तो इन्पुट में सब कुछ आ गया इन्पुट में तो सब कुछ आ गया तो सही आंसर क्या है इन्पुट चलिए आप बताएं आप लोग आईए अपने अपने लॉजिक से बताने आपको लिंक बिट्वीन कंप्यूटर एंड हुम इस पॉसिबल भाई हम और कंप्यूटर आपस में किसके थूँ इंट्रेक्ट करते हैं इन्पुट आउट्पुट के थूँ या इन्पुट के थूँ आउट्पुट के थूँ इस सीप्यू के थूँ नन आफ दीज सीप्यू क्योंकि इन्पुट आउट्पुट दो डिवाईस है अगर सीप्यू नहीं होगा तो इसको लेकर घुमते रहेंगे थोड़ी ना इन्पुटर से इंट्रेक्शन होगा राउंड लाइट मेकेनिकल विजवल नन आफ दीज ना ही इन्पुट है ना ही आउट्पुट है सोचिए सोचिए आगे बढ़ दियो कुछ कुछ कर साल्वीशन फिर थोड़ी देर बाद में देता हूं चलिए अगला बताई जब तक थाइट है में थोड़ा कन्फूजन हो सकते भी आपको वीच आफ फॉलाइंग वाक्स एज माउस माउस की तरह कौन काम करता है यहाँ माउस का नाम नहीं लिखा काहीं लिए ट्रैक बाल वेरे गुड कैसा होता ट्रैक बाल उसमें उपर बाल लगे होते हैं हमने इमेज भी दिखाया था फोटो देखके दें जनरली विच बटन आफ दे माउस इस यूस्ट फार ओके लेफ्ट बटन मतलब कही बटन पगर क्लिक करना तो लेफ्ट को प्रेस कर देंगे ओके हो जाएगा देन आगे बढ़ते हैं आउट्पुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू आउट्पुट डिवाइस हम क्या कर सकते हैं ते पहला ओप्शन है ओव्यू एंड फ्रेंट डेटा सिकेंड डेटा इंपूट डेटा सेंधिंग डेटा नन आफ दिस तो ना फिर बताना है है ऑऊट्पुट डिवाइस से क्या काम हो सकता है ऌके इंपुट डेटा آپ پوچھ رہا ہے آؤٹپٹ کی بات آؤٹپٹ کی بات کر رہا تو انپوٹ آڈائٹ ہے یہ تو کٹ گیا نن آف دیس کا کوئی مطلب نہیں سکیننگ تو ہمیشہ انپوٹ کے لیے ہوتی وہ بھی نہیں آپشن نمبر ایو مطلب مانیٹر اور پرنٹر دماغ میں آ جانا چاہیے تو مانیٹر میں ویو کرتے ہیں پرنٹر سے پرنٹ کرتے ہیں تو ویو اینٹ پرنٹ سینڈنگ دیٹا تو کام ہی نہیں ہے اس کا سینڈنگ دیٹا تو ای میل کا کام ہے انٹرنٹ کا کام ہے یا پرنڈرائیف کا کام ہے اٹھا کے ڈیٹا یہاں سے وہاں دینا اب دیکھیں دو ٹرم یوز ہوتے ہیں جب کوئی بھی کوپی ٹیکسٹ آپ پیپر میں لکھتے ہیں تو اس کو ہم ہارڈ کوپی کہتے ہیں اور جب ہم کمپیوٹر میں ٹائپ کر کے اس کو سافٹ کوپی کہتے ہیں اب یہ جو کھلا ہوا آپ کے سامنے یہ کونسی کوپی ہے سافٹ کوپی تو پوچھ رہا ہے ہارڈ کوپی آف ڈاکیومنٹ اس ہارڈ کوپی کیا ہے پرنٹڈ آن پیپر پرنٹر اینڈ سٹورڈ ان فلوپی سٹورڈ ان سی ڈی سٹورڈ ان ہارڈ ڈسک یا نان آف ڈیز اے پرنٹڈ آن پرنٹر کیونکہ باقی تو سب کو سافٹ کوپی ہے باقی تو کمپیوٹر پر دیکھے گی نا گوڈ ان میں سے کون سا گروپ ہے جو صرف اور صرف انپوٹ ڈیوائس کو ڈینوڈ کر رہا ہے جس میں ایک بھی آؤٹ پوٹ ڈیوائس نہیں ہے ماؤس کیبورڈ مانیٹر ماؤس کیبورڈ پرنٹر ماؤس کیبورڈ پرنٹر ماؤس کیبورڈ پلوٹر ماؤس کیبورڈ سکینر نان آف ڈیز پلوٹر پرنٹ جس میں فلیکس پرنٹنگ ہوتی ہے نا بڑے بڑے بینر چھپتے ہیں موووی آگئی تو لگا دیا اٹھا کر تو جو بڑے پرنٹر ہوتے ہیں کونس ہیں پلوٹر تو صحیح اوپشن ہے ماؤس کیبورڈ سکینر سورٹھ انپوٹ ڈیوائسں باقی میں کوئی نہ کوئی آؤٹ پوڥ ڈیوائسorth Joyce الی والے پہ کونس آؤٹ پوڥ ڈیوائسها کے نمبر پر مانیٹر نیچسٹ والے پر newest سورڈ پرلوٹر is now 38th descon혁投ہ Richards mają only input deviances 지를 knife سور estuv characters on size کار شورڈ پیٹ سور ٹھنٹر مائٹر کون Значит ہے پلائٹر 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 یہ ہے پرنٹر اینڈ مانیٹر دی اوپشن ہے کیونکہ دیکھو پہلے والے پر سکینر انپٹ ہو گیا دوسرے پر کی بوڈ آ گیا یہ بھی کٹ گیا اسرے پر ماؤس آ گیا یہ بھی انپٹ ہے اس کو بھی کٹ دو بچا گیا پلائٹر پرنٹر انپٹر ہونے چاہیے چلیے پر نمبر 41 which key is used in the combination with another key ایسی کون سکیے جو اکیلے پریس کریں گے تو کوئی کام نہیں ہوگا ان میں سے دوسرے کی کے ساتھ ہی پریس کرنا پڑے گا فنکشن سپیس بار ایرو کنٹرول یا نان کی بوڈ پڑھایا تھا تو میں نے کہا تھا تین موڈی فائر کیز ہوتی ہیں کون سے ایسی کی ہے جو اکیلے پریس کرنے پر کوئی کام نہیں ہوتا کسی دوسرے کی کے ساتھ ہی لیوز کرنی پڑتی ہیں فنکشن کی یا سپیس بار یا ایرو ایرو سمجھتی ہو نا جس سے کرسر اب ڈاؤن ہوتا ہے یا پھر کنٹرول کنٹرول کی یاد کو جب کی بوڈ پڑھایا تھا تو میں نے کہا تھا تین موڈی فائر کیز ہوتی ہیں تین موڈی فائر کیز کون کون سی سیفٹ کنٹرول اور الٹر ٹھیک ہے تین موڈی فائر کیز ہوتی ہیں اور موڈی فائر کیز کبھی بھی اکیلے یوز میں نہیں آتی ہیں وہ ہمیشہ دوسرے کی کی کو موڈی فائی کرتی ہیں اس لئے ان کا نام ہی موڈی فائر کیز ہیں یہ سارا کچھ اپن نے سب کچھ انپوٹ ڈیوائس میں کمپلیٹ کر لیا ہے کلاس میں جو پڑھا رہا ہوں اس کے بعد اس بک کا ایسا کوئی کونسپٹ نہیں بچے گا جو سالو نہیں کر پاو کلاس چھوٹی سی ہوتی ہے تیس منٹ کے لئے کہ اس میں سب کچھ بہت اچھے سا ایکسپلین کرتا ہوں ہر چیز آپ کو پتا چل جائے گی کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جن کی کلاس نہیں لے پا رہے ہیں تو ہمارا ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجے اس میں ہم کلاس ریکارڈ کر کے ڈال رہے ہیں ڈیسے پیجری سمجھائے گا اس میں ہمارے ویڈیو بھی ہیں پوچھ لیجے کسی سے گھرنا ملے تو اور ہمارے یہ نوٹس بھی ہیں سب کچھ وہاں پہ ملے گا تو ویڈیو سمجھ لیگا بس ویڈیو دیکھ لیا تو آپ کا فنڈیو کمپلیٹ ویڈیو دیکھ دیکھ کے یاد ہو جائے گا چلی اسی سے ملتا جلتا 56 نمبر کا کوششن ہو گیا اس بار دو کی پوچھ لیا ڈیش کی اینڈ ڈیش کی can be used in combination with another کی اب اس بار دو کی پوچھ رہا ہے کون کون سی کی کنٹرول ایلٹر یا فنکشن ٹاغل ڈیلیٹ انسٹ ارے پہلے ہی آپشن مل گیا کنٹرول اور ایلٹر یہی تو دو کی ہیں جو کنٹرول اور ایلٹر کنٹرول اور ایلٹر کس طرح کا ڈیوائیس ہے 57 نمبر کا کوششن پوچھئے بتائیے انپوٹ آورپوٹ پروسیسنگ ساوٹیر none of these آورپوٹ ڈیوائیسے سے ٹھیک ہے good which of these کی is not in the number کی پیٹ number کی پیٹ پتا ہے کسی کو اس میں کون سا ہے کون سا والا ہے number کی پیٹ یہ ایدھر والا ہے ٹھیک ہے یہ کون سا ہے qwerty کی پیٹ یہ اوپر کیا فنکشن کی بیچ میں کیا cursor movement کی یہ پوچھ کیا رہا ہے یہ تو دیکھو which is کی is not in the number کی پیٹ نہیں ہوتی ہے ان میں سے کون سی نہیں ہوتی ہے control del enter num lock none of these کون سا نہیں ہوتی control نہیں ہوتی ہے باقی مل جائیں گے اس میں enter ہوتا ہی ہے ایک extra اس میں del کا بھی ہوتا ہے home کا بھی ہوتا ہے لیکن انتر یہ رہتا ہے کہ اگر num lock آن ہوتی یہ number والی کی کام کریں گی اور اگر num lock آف ہے تو وہ moving والی کی کام کریں گی چلیے then 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 اگلا کون سا پوچھ لیں اس میں کچھ question ایسا ہوں جو آپ کو ابھی test جب آئے گا اس میں مل جائیں گے ابھی question آیا تھا پھر سے آ گیا you can use the tab key to move the cursor across the screen indent the paragraph to move cursor down on the screen only a and b کونس آپشن سا ہی ہے tab سے ہم کیا کرتے ہیں ہم دو ہی کام کرتے ہیں cursor کو آگے بڑھا سکتے ہیں indent دے سکتے ہیں تو a and b down کے لئے تو enter کی ہے اپنے پاس enter کریں گے تو cursor نیچے آتا جائے گا the information that comes from the external source and is fed into the computer software باہر سے information آتی ہے اور computer میں چلی جاتی ہے اس process کو کیا کہتے ہیں input کہیں گے output کہیں گے throughput کہیں گے report کہیں گے none of these کہیں گے information آتی ہے اور ہاں باہر سے information system میں چلی جاتی ہے کیا کہلائے گا یہ input کہلاتی simple ہے باہر سے information سسٹم میں کیا کہلائے گے input bank اور بروڈا کا question ہے بہت simple question ہے fundamental class اس میں 80% question کسی بھی competitive میں اسی سے آئیں گے 20 سے 25% question آتے ہیں آپ کے MS office سے یا 30% MS office سے اور بس باقی کیونکہ fundamental سب آئے گا اگر networking آرہا DBMS کو question آرہا security question آرہ سب فنڈامینٹل یہ اور کمپیوٹر کی جنریشن سے آئے گا یہ سب کس سے کہہ کہلائیں گے فنڈامینٹل سے تو کے بعد کچھ range بچتا ہے جو کی ادر پوچھتا ہے باقی maximum یہاں سے complete ہو جاتا ہے which کی enable input of numbers quickly چلو یہ تو number keypad ہو جائے گا OCR stand for لکھایا تھا Optical Character Recognition Optical CPU Recognition Optimal Character Reading Rendering یا Other Character Restoration A Optical Character Recognition Which device is used as Standard Pointing Device in Graphical User Environment GUI میں Pointing Device group میں کس کا اپیوگ کرتے ہیں سب سے زیادہ کی بورٹ کا mouse کا joystick 90 mouse ہے mouse سے ہمارے پاس game کی لیگ ہوتی سب جگہ نہیں سب سے important کیا ہے mouse which of following is not an output device اس میں سے output device کون سی نہیں ہے plotter printer سو print ہوتا ہے touch screen اس سے type کر سکتے ہیں object select کر سکتے ہیں اور جب بھی ہم کو instruction دینے کا کام کریں گے وہ کیا بن جائے گا input حال ہم touch screen دونوں کا کام کرتے لیکن جب باقی بیچ میں آئے گا سکتے ہم 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 in computer which device is functionally opposite of keyboard keyboard کا الٹا کام کرتی ہے کون keyboard کا الٹا کام کرتی ہے سوچ یہ joystick track wall mouse printer keyboard کیا کام کرتا ہے keyboard کام کیا کرتا ہے سیمپل سی بات ہے آئرپوٹ کا کام کرے گا ایسا کمپیوٹر کرے گا کی board اُدھک نہیں لگ بھائی وہ نہیں اس کے گی کی بور کا مطلب data لے کے جانا تو ایسا جو data لے کے واپس آئے اور واپس آنے کا کام کون کرے گا printer باقی سب input کام کریں گے joystick track wall mouse سب input کے لیے output کا کام کون printer تھوڑا سو question بھوما دیتا سب دو کہ ہے ہے کون سی device is point and draw device drag and drop draw کون سی point mouse ہے ہاں ایک question اور question number 208 dash 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 is used to read hand written or printed text to make digital image and stored inside the memory جو آپ نے لکھا اس کا read کر لے کون سا device ہے scanner good scanner لکھا بھی تم nے hand written ہو printed signature photo as it is a good can read scanner is can it joystick a joystick a joystick a mouse was built by a a a a a a a computer mouse was built by a 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 سنگل بارٹ ہاں دگلا سنگل بارٹ ماؤس بنایا تھا اینا نیم چلیے اکی that will erase information erase مطلب مٹانا delete کرنا تو اکی that will erase information from computer's memory and characters on screen delete key escape کیسے delete تو ہوگا نہیں escape سے تو cancel ہوتا تو delete کیسے کوئی بھی character delete کر سکتے ہیں یا پھر کوئی object ہے icon ہے software ہے تو اس پہ select کر کے بھی delete کریں گے تو ہٹ جائے گا چلیے ایک question اور بتائیے the mouse dash usually appears in the shape of an arrow mouse کا کونسا part ہے جو arrow کی طرح دکھتا ہے indicator یا marker یا meter یا pointer یا none of these mouse key arrow کو کیا کہتے ہیں جو دکھتا ہے mouse pointer تو صحیح option کیا ہے mouse pointer what is a keyboard used for input text and number and send command to the computer to create view keys to use with your computer to open computer up to create picture and image and send them to computer none of these a text number and command tina option to add a button oh can i erase wala بتar چکے ہیں آپ لوگ device that let the computer communicate with you یہ سب چیز ہے آپ کو وہاں سے کننی خود سے موو دا کرسر ون اسپیس ٹو دا رائٹ اور پوٹس اسپیس بیٹوین دو کریکٹر بیچ میں سپیس ہی ہے یا کرسر کو آگے خسکانہ ایک اسپیس کر کون سے کیر دبائیں گے کنٹرول کی ماؤس سے اسپیس بار سے پرنٹر اسپیس بار کہاں ہوتا اسپیس بار اسپیس بار اسپیس بار نام ہی آگیا اس پہ پاورفل کی ایک اسپیشل کی ہے پاورفل کی دیٹ لیٹس یو ایگزیٹ اب پروگرام وین پوچڈ جب بھی اس کو پریس کریں گے پروگرام سے باہر آ جائیں گے پروگرام بند ہو جائے گا ایرو کی ریٹون کی اسپیس بار نان آف دیس اسکیپ کی شال نہیں کونسی کی دباتا ہے کوئی چیز آپشن کو کینسل کرنے کے لیے بتاؤ اس میں سے ہے آج بھ到 ایرو اسپیس بار ایری سپیس اسپیس ki دیکھا کہاں کاتل کہاں کی's بتاؤ اس میں سے نڑ کے اسپیس کی جلدہ ڈھوٹی بتاؤ جیس پیس کے دنی کے لیٹس کی ہے کے لیے نہیں ہے ایسا اور اس میں دہتا ہے کی کہاں ہے کہ اسکیپ کی کہاں اسکیپ ڈھونڈنا ہے اسکیپ اسپیس بارتاں ڈھونڈ لیا تم نے کون ڈھونڈ سکتا ہے اسکیپ کی تم ڈھونڈ سکتے ہو تم بھی ڈھونڈ سکتے ہو بتاؤ کہاں ہے ہاں وہ ہے اسکیپ کی ٹھیک ہے یاد رکل اس کو اسکیپ کی ہے یہ تم لوگوں ساتھ پریکٹس نہیں کرتے لڑکی یا تو تم لوگ گھان نہیں دے رہے ہیں یاد آتی نہیں ہے یہ یا پھر میڈم اس کو پڑھاتی نہیں ہے کیا کر رہا ہے نہیں اگر میڈم نہیں پڑھا رہے ہیں تو بتاؤ ان سے بات کریں گے ہم آج کہ آپ یہ کہہ کے لئے بچے کیوں نہیں پڑھاتے باقی سب کو پڑھاتی ہیں آپ ایسا نہیں ہے نا سب کو ایک جیسا پتا ہونا چاہیے چلو یہ تو بھی کل آئی ہے ان کو تم مان سکتے ہیں لیکن تمہارا ایڈمیشن کافی دن کا ہے یہ بھی تم سے بعد میں آئے ہیں ساتھ میں چلنا چاہیے اور جو چیز نہیں بنے نا تو اس کو بت پوچھا کرو جو چیز نہیں بنے دس بار پوچھو کوئی دکتہ تھوڑی نہ ہے جو نہیں بنے اسے پوچھو اور خود کو بھی تیار رکھو کہ ہمیں سیکھنا ہے سیکھنا ہی ہے کہ سوچتے رہنا ہمیشہ کہ ہمیں سیکھنے کے لئے آئے ہیں ایک ہاں جلدی نہیں کہ ایک دن میں ہمیں سیکھ جائیں ٹائم لگتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ لوگ جلدی سیکھتے ہیں تو وہ کوئی مہٹر نہیں ہے لیکن اندر سے سیکھنے کی چھاؤنی چاہیے اور ٹائم سے کلاس آئے کروں کلاس میں بھی لیٹ ہوتی میری ساڑھے آٹھ مطلب ساڑھے آٹھ یہاں ملنا ہے تب ہی تو سیکھیں گے اپن نہیں تو روز کلاس چھوٹے گی کچھ نہ کچھ تو چھوٹ جائے گا نا then letters, number, symbol found on the keyboard ان کو کیا کہتے ہیں جو کی بورڈ میں letter ملتے ہیں icon کہیں گے menu کہیں گے none of these screen کہیں گے keys کہیں گے keys کہیں گے یہاں جو بھی دیکھتے ہیں سب کے سب کیا ہے keys ایک option اور کئی بار confuse کرنے کے ڈال دیتا ہے button ٹھیک ہے تو button نہیں کہتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں ضرور ہی button press کرو but actually وہ کیا ہے key ہاں اگر key نہیں دکھے تو پھر ہمارا نظر جانے جی button کی طرف لیکن اگر key مل گیا تو اس پر appropriate answer کیا ہے key دیکھو اس میں ایک ورڈ آگے نا button ہم نے کہا button تب جائیں گے جب key نہیں ملے گا button that makes character either upper or lower case ٹھیک ہے upper کر دے گی یا پھر lower کرے گی and a number to symbol یہ number سے symbol میں کرے گی symbol سے number میں کرے گی کون سے کی ہے ان میں سے monitor mouse shift key none of these the icons shift key دیکھو shift میں اگر اوپر والے ہم پریس کریں گے تو symbol آئے گا اگر numeric والے کہیں پر پریس کر رہے ہیں تو number بھی آ سکتا ہے number symbol میں جا سکتے ہیں lower سے upper میں جا سکتے ہیں upper سے lower میں جا سکتے ہیں اگر ہمارا caps lock on ہے اور اس time پہ سب capital چل رہا ہے لیکن ہم اس time پہ کوئی lower چاہیے تو shift کے ساتھ پریس کر دیں گے تو ultra کام کر دے گی upper کو lower کر دے گی which part of computer displace the work done کون سا ایسا بھاگ ہے جو بتائے گا کہ آپ کا کام پورا ہو گیا کس کو کہاں سے دیکھ کیا آپ کو پتا چلے گا ریم سے روم سے پرینٹر سے مانیٹر سے یا ان میں سے کسی سے نہیں مانیٹر تمہارا لیٹر ٹائپ ہو گیا پندرہ مینٹ کے تم نے دیکھا ہمارا ٹاس کمپلیٹ تو کہاں ہمیں دیکھتے ہیں مانیٹر میں تو this is the مانیٹر اب پرینٹر is of this kind of device اب کوئی نہیں بتائے گا سالنے کو سوچنے تو تم لوگ بول دیتے ہو نہیں سوچنے پاتی ہو تم لوگوں کی بھی گلتی ہے سوچو بھنم پرینٹر is this kind of device بتاؤ پرینٹر کیا ہے input device ہے word processing ہے سب چھوڑ دو ہم تو دو ہی option دے رہے ہیں input device ہے output device ہے سوچو input اور کوئی سوچو اب بتاؤ سورس تم output کیوں ہے output device دیکھو سیمپل سی بات ہے جب ہم data دیں system میں جائے data ہم یہاں سے type کر کے دوں scan کر کے system کے اندر جا رہا data to input ہے لیکن system سے آ رہا ہے ultra to output printer سے کیا ہوتا ہے print ہم نے بنا لیا اس کو کاغذ میں آتا ہے نا تو کاغذ مطلب system میں soft copy اس کی hard copy ہم کو مل جاتے تو output device clear ہے کونسے device output device کوئی ایسا typical نہیں ہے کھل کے پڑھو جو جو بھی کلاس میں آ رہے نا کو conceptual پڑھئی device رٹنی نہیں ہے رٹیں گے تو کتنی رٹیں گے بہت سائے devices بس concept پکڑھو گا اس سے data ہو کیا رہا اس کا data مجھے مل رہا تو output M.I.C.R M.I.C.R ریڈر یا recognition تو C کا مطلب تو fix ہو گیا character C کا مطلب character Allahabad کوٹ کی پیپر میں آ چکا ہے a dash can make it easier to play game جوائسٹک very good scanner سے ہم scan کر سکتے ہیں کیا کیا بہت سارے option دیئے ہیں picture کو scan کر سکتے ہیں text کو scan کر سکتے ہیں both picture اور آگیا question control shift and alter are called modifier keys function keys adjustment keys none of these modifier keys ہاں اس سے کیا دوسرے کے ساتھ use کرتے ہیں modifier keys ہیں چلو چلو 23 دیکھئے میں وہ کشن پوچھ رہا ہوں جو کمپیٹر میں بیٹھتے بچن کو یاد ہونا چاہیے ایرو کی کہاں ہوتی ہیں نیچے ہوتی ہیں کتنے ہوتی چار کون کون سی لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن ایرو کی تو چار ہی ہیں پرنٹر والا تو بھی پڑھایا نہیں جو نہیں پڑھایا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے پڑھانے کے بعد اس کو پھر کور کریں گے چلو اب کوئی نہیں بتائے گا پھر شاہل نینے سے پوچھیں گے پوچھنے نمبر سولہ جہاں سے سنو شاہل نہیں which of the following is medium of output اس میں سے output device کون سی ہے ابھی تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آنسر تم کو بتا چکا ہوں output device کون سی ہے یہاں سے پانچ option دیئے ہوئے ہیں scanner, mouse, printer, keyboard یہاں میں سے کوئی نہیں output device سوچو یہاں سے سنو scanner سے ہم سکین کر کے کوئی بھی فوٹو ہے computer پہ ڈال دیتے ہیں mouse سے ہم drag drop کر سکتے ہیں printer سے مجھے print out ملتا ہے keyboard سے ہم type کر کے دیتے ہیں ان میں سے output device کون سی ہو سکتی ہے output سوچو سوچو output device printer ठीक ہے یاد رہ کے بہت بڑی ہیں इतنا تو simple ہے हो گے بس کل output devices پڑھیں گے तब ہم output devices की भी चर्चा करेंगे यह जो question पढ़ा है यही question 20 question आएंगे test में इन में से ठीक है कल आ जाएगा test कल के बाद कल भी रहेगा परसों भी रहेगा जिस दिन भी होगा लेकिन मंडे की पहले आपको देना है कहां मिलेगा आपको application में test ज़रूर दिया करो और अभी हमने दो attempt कहा ना दो attempt हमने रखे हैं गलत हो जाए तो उस concept नीचे check option check answer का option मिलेगा submit करने एक बाद उसको देखिए सही answer कौन कौन से उनको लिक लिए याद कर लिए अगली बार फिर से देजे टेस्ट 100% score करना है एक बार में नहीं तो दो बार में दो ही attempt रहेंगे तो पांच test में दो दो attempt रहेंगे उसके बाद फिर single attempt आना शुरू जाएगा कुछ करना थोड़ी नहीं तुम लोगों को अब वो एक दो कुष्चन ऐसे पूछते हैं जो आउट अफ सलेबर्स जो बहुत हाइर फाइन उनको छोड़ दीजे बाकि बेसिक तो कर दो लिए सबसे आना ही चाहिए आराम से आएगा ठीक है तो चलो आज कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं आज हमने इसको रिवाइस करा दिया और टेस्स जरूर देंगे सभी लोग